اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے تین جون دو ہزار بائیس بروز جمعہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے امنان خان صاحب نے بنیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ جس بنیاد پر ان کی حکومت گرائی تھی وہ بنیاد تو ختم ہو گئی جو پہنگائی کی باتیں کر رہے تھے پیٹرولیوں میں قیمتیں کہ آج کس مو سے وہ بیس وہ گوڑے اور پچیس منحرف عراقین پنجاب اسیمنی سے کیا جواب دیں گے قوم کو کیسے فیس کریں گے جب وہ الیکشن میں ووٹ لینے جائیں گے تو لوگ تو جوتے نکال کے کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے لیے صرف اس لیے کہ انہیں ان کا چہرہ دکھایا انہوں نے اب تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ڈاؤٹ رہ گیا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کے پیچھے سائفر یا امریکن سازش شاب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے ایک سے ایک ایونٹ جو بڑھ کے آگے جا رہے ہیں وہ اس کو مزید تقویت دے رہے ہیں یعنی عمران خان اگر ان کی گورنمنٹ نالائق تھی وہ کچھ نہیں کر سکی تو انہوں نے کیا کر دیا یا اس سے پہلے ہی لوگوں کے پاس کیا تھا لوٹ مارتے ہیں ان لوگوں کے پاس عام سی ہے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں ذرا میں وہ جاننا چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہ جس میں انہوں نے کمال ہے ایک عدالت کے رول پلے کر دیا انہوں نے اور کہہ دیا کہ جناب میں نے نوٹفیکشن نہیں جاری کرنا اور اس پہ ایک آرڈر پاس کر دیا وہ کس کپیسٹر میں آرڈر پاس کیا ہے اور پانچ میمبر بیٹھ گئے ان میں دو میمبر وہ بھی ہیں جن کی اپوائنمنٹ انڈر کانٹروورسی ہے یعنی وہ آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر جس طرح کنسلٹیشن ہوئی وہ پروسس سے گزرے نہیں ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں اور میں نے بڑی تفصیل میں میڈیا سے گفتگو کی میں بجائے میں اب دھورا ہوں آئینی درخواست بیگراؤن پر چل رہی ہے آپ کی یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے منڈے آج چیز جس سے لاہور ہائی کورڈ نہیں تھے تو انہوں نے اپنے پاس ہی لگانی تھی جو کہ پہلے انہوں نے فیصلہ سن لیا تھا پیر کو اس کی سمات جو ہے نا وہ متوقع ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بڑا بڑا وضاحت کے ساتھ ہے آئین کے آرٹیکل تو سو چوبیس چھے کی انٹرپٹیشن ہے ایمپلیمنٹیشن ہے اور میں نے جب میڈیا سے گفتگوئی وہ ہی میں حصہ یہاں لگا رہا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ دھورا نہ پڑے ایک تو بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو آپ کا درخواست ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کا موقف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر سماعت کب ہوگی پیر کو سماعت متوقع ہے ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے بہت رخواست پاس کر دی ہے بنیادی طور پر موقع یہ اختیار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ایک تو نہ وہ عدالت ہے نہ وہ ٹرائبینل ہے نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے اٹورنی جنرل کو ایڈوکیٹ جنرل کو بدریتی کی بنیاد پر طلب کیا گیا دونوں کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلمی قنون کے وقلہ کے طور پر ہے اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اس موقف کو تقویت دینے کے لیے حالانکہ جسے دن لہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست لگی تھی الیکشن کمیشن کے دفتر سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے اسی دن مجھے بتا دیا تھا کہ ہم یہ درخواستیں خارج کرنا میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس بات تو مائنڈ تو ان کا پہلے ہی بن چکا ہوا تھا یہ تو ایک طرح کی ہیرنگ ویسے کی اور آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس چھے انہوں نے توڑا ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو چھے دو سب آرٹیکل سی بھی توڑا ہے جس کے تحت جتنی سیٹیں ہیں پارٹی میں سے جو اگلی سیٹیں ہیں اگر کوئی بندہ ڈسکوالیف آ جاتا ہے کوئی پوت ہو جاتا ہے اس سے آگے آ جانی ہے یہ چوکہ اس پارٹی کی سیٹیں ہیں اس پارٹی کے تناسب کے مطابق وہ آنا ہے اب آگے یہ کہنا کہ جناب نئے الیکشن ہوں گے زمنی الیکشن ہوں گے اس کے بعد ہے کہ یہ آئین کی کبھی بھی منشازی نہ آئین میں یہ لکھا ہے اسی طرح جو سب سے اہم جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ میمبر نے یہ سارا معاملہ سنا اور پانچوں میمبرز نے اپنے اختیارہ سے نہ صرف تجاوز کیا بلکہ آئین بھی توڑا ہے یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں دوسرا معاملہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے وہ ہے پیٹرولیم کی قیمتیں اس کو چیلنج کر دیا ہے جوڈیشل ایکٹیوزم پینل انجیو ہے اس کی طرف سے ہماری چیلنج کر دیا جوڈیشل ایکٹیوزم پینل مہنگائی پہ اور اس پہ آگے بھی بتا دیتا ہوں آگے مہنگائی کے اوپر جو مہنگائی اس وقت بہت تیزی سے آگے چل رہی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے پیر تک اگلی ہفتے کی اندر انشاءاللہ وہ پیٹیشنیں بھی آ جانیں اس میں موقع یہ اختیار کیا ہے آئین اور قانون اگر سامنے رکھ کر دیکھیں یا اس پیٹرولیم کی قیمتیں مقرر کرنے کا جو ہے نا وہ کوئی میکنزم نہیں ہے یہ ایڈمیڈٹ والو دا رہا ہوں یعنی قانون اگرہ اوڈینس کے تحت بھی نہیں اور یہاں ایکزیکٹیو کے طور پر بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کوئی چیزیں سامنے نہیں ہیں لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے میں آنکھا کہ گورنڈ میں ایٹلیس یہ ہوا تھا کہ پیٹرولیم کے جو سیل سیکس تھا وہ ستر فیصد پچاس فیصد سے ہو کے وہ نیچے سترہ فیصد کئی دفعہ اس سے نیچے آ گیا حاصلی طور پر تو پیٹرولیم پر سیل سیکس لگنا ہی نہیں چاہیے لیکن چونکہ بجٹ ریوینی وہ ٹارگٹ پورا کرنے ہیں تو میں اس فیور میں ہوں آخرت ٹارگیٹ سبسٹری دے کے آئی ایم ایف کے معاہدہ کو سامنے رکھے امران خان نے فیصلہ کیا تھا یہاں آجائے دکٹر مصدق ملک آجائے شاید کا کانباسی عوام کو بے وقف کب بناتے رہیں گے سارے مسئلے میں پریس کانفرز ہو کی وہ فولسی ہے جھوٹ پر مبنی ہیں حماد ازر اور شاکتری نے بھی آ کر بزاحت کے ساتھ بتا دیا لیکن اب یہ عدالت کو سامنے رکھتے ہیں آج تک کوئی میکنزم نہیں لے کیا آیا سکے نواز شریف کے پچھلے دور کی وہ پریٹیشن پہ انٹراکوٹ اپیل فائل کی تھی وہ پینڈنگ ہے میں نے انڈیپینڈنڈیٹ پریٹیشن آپ فائل کی جس میں یہ سارے معاملہ جو ہے میں عدالت کے سامنے لا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے مسائل حل کر سکوں اس پریٹیشن کے اوپر جو میں نے گفتگو کی ذرا وہ سن لیجئے گا میں ایک ہفتے میں ساٹھ روے تک کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے مہنگائی کا ایک توفان آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے اور آپ نے پہلے بھی درخواست دائر کی تھی اور اب بھی اس درخواست کے حوالے سے اور کیا آپ کی صدا کیا ہے دیکھیں دنیا دی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت پاکستان جو پیٹرولیوم میں جو سکیمتوں کا اضافہ کر رہی ہے ایک کوئی انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ کمنسٹریٹری کر رہے اور موجودہ حالات کے مطابق نہیں پنجاری حکومت نے آخر قیمتیں نہیں بڑھائیں اور اس بجٹ کے تارگٹ کو وہ پورا کر رہی تھی انہوں نے آتے ہی اور یہ پندرہ دن کے اجلی اصولی طور پر پہلے ہوتا تھا یہ مہینے بعد ہوتی تھی پھر یہ پندرہ پندرہ دن کا بھی آ گیا اب یہ ایک ہفتے کے دران دو دفعہ کس قانون کے تحت وہ جو ان کا اپنا پیرامیٹرز ہیں اس سے ہٹ رہے ہیں کابینہ سے منظوری نہیں لی وہ وجوہات نہیں بتائے گی اور اس کا جو اثر آئے گا وہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی عام آدمی کی پہنچ سہی ہے جسے پہنچ چکیں گی جس بنیاد کے اوپر عمران خان کی گورنمنٹ کو گیایا تھا آج وہ بنیاد بھی گھر گئی ہے تو عدالت سے یہی گزارش کی گئی ہے کہ قیمتیں جو ہیں آئین کے آرککل نو اور چودہ کو سامنے رکھے قرآنی سطح پر واپس لے گئے آئیں تاکہ عام آدمی کو ملی اب یہ آپ نے سن لیا سارا اب تاریخی طور پر حمزہ کیا کہتا تھا ذرا وہ سنیے گا پھر شاید کا کان عباسی خورم دستگیر یعنی پارلیمان میں کیا کہتے تھے اور بار بار آگے مریم نواز کیا کہتی تھی اس کے اوپر جب قیمتیں بڑھتی تھی پیٹرول کی اچھوٹے چھوٹے کلپ پہ صرف ان آرڈر ٹو میک آؤٹ بائی کیس کہ عمران خان کی اگینز جو چار شیٹ تھی وہ گر گئی ہے نیچے اور وہ اپنا اگلا لانگ بار جا لائے عمل آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہیں عمران خان صاحب پہلے ذرا وہ سنیے گا اس وقت میں پیٹرول کی قیمت کچھ دو روپے نہیں کچھ تین روپے نہیں بارہ روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بھرا دینا کہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے یعنی ایک درف کہتے ہیں کہ غریب کا بڑا احساس ہے یعنی یک مش بارہ روپے قیمت بڑھا ہر روز بیجلی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں جس پیٹرول پر پندرہ روپے فی لٹر ٹیکسیشن تھی آج چالیس سے اوپر چلی گئی جو بجلی کا بل دو ہزار کا تھا آج پانچ ہزار کے قریب پہنچ گئے اس کا کوئی دینے والا نہیں جو ملکی وزرعظم ہے وہ جو حکایات جاری کرنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر روز نئی قیامت جا رہی ہے ایک مہینے میں دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا آپ پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اپوزیشن عوام کو آپ کے عذاب سے نجات دلانا چاہتی ہے کیا ہم گھر بیٹھ کر عوام پر آپ کے مظالم دیکھتے رہیں بلکل نہیں مریم نواز کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر روز نئی قیامت دھائی جا رہی ہے اور ایک ماہ میں دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جی آپ نے ان کا نکتہ نظر یا بیانیاں سن لیا کوئی جواب ہے ان کے پاس میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو آج جسٹیفائی کریں اس بات کو عمران خان کی حکومت کو گرانا آپ ثابت کریں اور نہیں ثابت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ بات ساری میں رکھنا چاہتا ہوں باقی پروگرام ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر مئی پیرزا کے پروگرام میں میں نے گفتگو کی تھی خاص طور پر رانہ سناولہ جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح کہ بغاوت کے مقدمے درج کرتے ہیں بغاوت ایسے بکتے نہیں پھر رہی ہے عمران خان نے کوئی ایسی بات میں بڑا کلیر ہوں کہ جو بغاوت کے زمنے میں آتی ہو اگر بغاوت کے میں نے سروے کر آیا دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگوں نے وہ تو سارا نواز شریف پہ آ رہا ہے عاصر زرداری پہ تھوڑی سی پرسنٹیج یا عمران خان صاحب پہ تو میجورٹی پرسنٹیج جو اباب نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ نواز شریف پہ آئی ہے اب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے نجم اعتصاب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جازہ نلامی کے خلاف درخواست ہے یکم جولائی تک ملتوی کر دی ہے ونازہ لگا ہے ڈیٹھ کے دنے پڑی ہے یکم جولائی فاضل جج کے رخصت ہونے پر کاروائی ہے اور نلام کرنے کا حکم دے رکھا ہے ساتھ فریقین کی جانب سے روکنے کے لیے درخواستے دائر کی اور درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ نوازی ملک واپس آگئے تو جازہ کی نامی کا عمل چیلنج ہو جائے گا نامی کچھ حرصہ کے لیے روک دی جائے اب یہ سارا آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اور کیا نہ کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ایک جو اور بات ہے وہ تحریک انصاف کے کارکن فیصل عباس کا راوی پول سے گل کر جا بھاک ہونے والا معاملہ ہے اہلیہ نے کینٹ کچیری میں قبر کشائی کی درخواست دائر کر دی ہے اور وجوہات جانے کے لیے پوست مارٹم کروانا چاہتی ہے پچیس موئی کو راوی پول سے گر کر جا بھاک ہوئے تھے اینی شاہدین کے مطابق پولس کی مباینہ غفلت کے باعث شوہر گر کر جا بھاک ہوا اور اس پر کئی ویڈیو چلتی رہی ہیں اور قبر کشائی کا حکم دے تاکہ موت کی وجوہات کا معاملہ سامنے آ جائے اب ایک اور عام کیس ہے چلیں وہ آپ سابق ایس ایس پی مفخر عدیل ہے عمر قیاد کی سزا کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورڈ نے حقائق برق سزا سنائی شواہد کا قانونی طور پر جائزہ نہیں لیا گیا عمر قیاد کو سزا کو قلع دم دے اور شباز تطلع کے کیس میں ایڈوکیٹ ہے ہمارے ان میں ان کو عمر قیاد کی سزا سنائی گئی تھے یہ انہوں نے ایڈمنسٹیٹیو طور پر اپنے تائیم بیٹھ کے جیسے میں نے بتایا لسٹنی آئی اور آرڈر سائیکل سٹائل پر کمپیوٹر پر چڑھائے کمپیوٹر میں ہم نے پتہ کرایا تو ایک کی پنچ آپریٹر بیٹھا ہوا تھا وہ نام زڑا دٹھ ڈالی جا رہا کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے دیپٹی کمیشنر نے تو جب لاہور ہائی کورڈ کے اندر یہ معاملہ ہے ہمیں جب یہ لوگوں کو باہر نکالنا تھا سپریم کورڈ کے آرڈر کے بعد تو مجھے مجبوراً لاہور ہائی کورڈ میں کنٹیمٹ پرٹیشن دائر کرنی پڑی ٹھیک ہے میرا ٹیکنیکل سوال یہ ہے کہ جب ہم مینٹیننس فبلک آرڈر پورے ایمپیو کے آرڈر کو پڑھتے ہیں جس کی تیسری شکھ ایمپیو تھری کہی جاتی ہے تو اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ہر ڈیپٹی کمیشنر نے یہ فیصلہ انفرادی طور پر اپنے ڈسٹرک کے اپنے شہر کے حوالے سے کرنا ہے کہ وہ کیسے کیا وہ کسی کو ڈیٹین کر سکتا ہے گرفتار کر سکتا ہے یہاں تو گیرہ بارہ جو ڈسٹرک ہیں پنجاب کے وہاں پر سارے ہی ڈیپٹی کمیشنر کے سائنگ کروالیے گئے ایک میرا یہ سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ مینٹیننس فبلک آرڈر میں بھی مجھے وکلا نے اور پولیس والا نے بتایا ہے کہ گھر سے جا کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جا سکتا اس کے لیے وارنٹ چاہیے تو کیا ان گیرہ سو گھروں میں جہاں پولیس گئی ہے وہاں وارنٹ تھے ان کے پاس ایک بھی ڈاکٹر صاحب آن ریکارڈ بتا رہا ہوں ایک بھی وارنٹ نہیں پیش کر سکے ایون ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ رہے ہیں ایک اور ایمپیری جو کینسر سروائیور تھے اور رات کوئی بیکھے ہیں اتاتار نے مان لیا کہ رات کے پہر میں پولیس گئی بھئی آپ کوئی ٹیرس پکڑنے جا رہے ہیں آرٹیکل نون رائٹ ٹو لائف کہاں گیا آرٹیکل چودہ کہاں گیا یہ جتنی بھی ہے نا اور اس میں میں بتاؤں آپ کو ڈاکٹر صاحب آئے ڈیمانڈ کہ اس میں جوڈیشل کمیشن ایک بنے سپریم کورٹ کے جاج کا یہ ساری چیزیں سامنے ہیں وانس پر آل یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا کانا سناولہ صاحب جس طرح کے بیان دے رہے ہیں جو بات کرے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کسی نے کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کیا یہ سارے کے سارے ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر صاحب جتنے بھی ہیں نا انہوں نے کیا کام کی ہے اور انہوں نے سب سے جو کام کیا جو سب سے خطرنا کام وہ انیتہ تراب کے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لیگل آرڈرز کو سبل سرونٹس نے عبیع نہیں کرنا یہ سپریم کورٹ پاکستان کی ججمنٹ ہے میرے ساتھ رہیں کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنوما ہے سینئر سیکٹری انفرمیشن ہے پہلے ڈیپٹی سپیکر رہ چکے ہیں نیشتر اسیمبلی کے لاو میکنگ بوڈی کے اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتا تاروڈ صاحب کی کنڈی صاحب ہمارے سامنے سٹیٹپنٹس آئی ہیں اتا تاروڈ صاحب نے ایکسپینیشن دیا کہ ہم ناصرہ جاوید اقبال کو نہیں پکڑنے کے لیے گئے تھے ہم ولی اقبال کو پکڑنے کے لیے گئے تھے ہم حماد عزر کے گھر والوں کو نہیں تنگ کرنا چاہتے تھے ہم حماد عزر کو ڈھونپ رہے تھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ رات کے بارہ بجے کے بعد آدھی رات کو بغیر وارنٹ کے آپ کسی شہری کو جس کے ادر وائز کو کرمیل کیس نہیں ہے اس کو آپ ایون مینٹیننس سے پبلک آرڈر میں گرفتار نہیں کر سکتے آپ چونکہ ایلائے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ کی پارٹی اس پر کوئی بہت کھل کے پوزیشن نہیں لی ہے ان چیزوں پر لیکن آپ چونکہ ایلائے ہیں یہ کسی اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار